نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم وعلى آلہی تیبین و صحابہی تاہرین اما بعد فوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ وتعالی اما یقلون علوقاً کبیرا تصبیو لہو ما تصبیو لہو سماوات السبع والارض ومن فہن وَإِمْ مِنْ شَئِنْ إِلَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا يَتَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اِنَّوْ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اسے پاکی ہے اور برطری ان کی باتوں سے بڑی برطری ہے اس کی پاکی بولتے ہیں ساتو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے کوئی چیز نہیں جو اسے سراتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ دے بے شک اللہ حلم والا بکشنے والا ہے سورہ اسرا پندروہ پارا جاری ہے اور اس سے پہلے سورہ نحل کی تفسیر گدری رفضان شریف سے پہلے ایک لمبا گیپ وقفہ ہو گیا بیانات کام ان سب کی وجہ سے مگر اب جب بھی زیادہ تر انشاءاللہ درس ہوں گے اور کوشش یہ رہے گی کہ زیادہ گیپ نہ رہے مگر کرے کیا بیانات اتنے ہوتے ہیں صبح شام تقریریں دیکھو ابھی بھی مجھے دو جگہ بیان کرنے جانا ہے یہاں قرآن مجید میں جو ٹوپک چل رہا تھا جو میٹر ہے وہ مشرقین کا ہے انہوں نے اسلام اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے تعلق سے جو باتیں کہیں ان کی باتوں کا بھی آگے ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بھی فرمایا اب اللہ اپنی شانِ علوہیت اور شانِ اکبری کا ذکر فرماتا ہے سبحانہو اسے پاکی ہے وَتَعَالَا اور وہ بردر و بالا ہے عَمَّا يَقُولُونَ ان ساری باتوں سے بڑا ہے بردر ہے منزع ہے ان باتوں سے جو اللہ کے تعلق سے مشرقین کہتے ہیں جو کچھ بھی کفار اور مشرقین اپنی مذہبی بدعقیدگی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی متعلق بےہودہ باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک منزع ہے اپنی ذات میں پاک ہے اپنی صفات میں پاک ہے بے عیب ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اس طرح اس کی ساری صفات بھی قدیم ہیں یعنی رب قدیم ہے اللہ قدیم ہے تو اس کی جو صفات ہے وہ بھی قدیم ہے وہ ہمیشہ سے رحیم ہے وہ ہمیشہ سے رحمان ہے وہ ہمیشہ سے خالق ہے وہ ہمیشہ سے مالک ہے وہ ہمیشہ سے رزاق ہے ایسا نہیں کہ ذات تو قدیم ہو وہ صفت حادیث ہو جائے حادیث کہتے ہیں جو پہلے نتی بعد میں ہوئی ہوں مشرقین کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ کی ذات قدیم ہے مگر صفات قدیم نہیں یعنی پہلے وہ خالق نہیں تھا پہلے وہ مالک نہیں تھا پہلے وہ رزاق نہیں تھا ماد سنیے میں اترا اذ کر رہا ہوں کہ آپ کو پچھلی تفسیریں اگر نہ بھی سنی ہو تو ذہن میں آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے ازلی ہے عبدی ہے الاستقلال وہ بھی غیر حادث قدیم ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی پاک بے عیب ہے اپنے ذات کی طرح کائنات عالمین کی عقل اور شعور سے بہت اب اللہ نے یہاں اپنی جو صفات کا ذکر کیا ہے سبحان تعالی علوم کبیرہ چار صفت کا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر کیا ہے چار طرح کی باتیں مشرقین کی تھی ان کے رد میں چار چیزوں کا رب نے ذکر کیا کائنات عالمین کی عقل شعور سے بہت علو آل مرتبت وہم و گمان سے ماورا ہے کہ رب گمان میں آ جائے رب ذہن میں آ جائے اس کی صفات کا احساس ہوتا ہے احساس ہوتا ہے اس کی صفات کا وہ مار دیتا ہے بندے کو موت دیتا ہے تو احساس ہو رہا ہے کہ وہ ممیت ہے وہ پیدا کر رہا ہے تو احساس ہو رہا ہے کہ وہ محی ہے وہ کرم کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ جائے اس سے ماں ورا ہے جہت اور مکان سمت اربا چاروں سمت سے کبیرہ بہت بلند و بالا ہے کہ کسی جہت میں رہتا ہے کسی سمت میں فثمہ وجہ اللہ تم جہاں دیکھو وہیں اللہ کا جلوہ نہ کمزوری ہے نہ موتا جی نہ اس کی ذات تو صفات میں کبھی فنا نہ کمی بیشی ہے کہ آج زیادہ رحمان ہے کل تھوڑا رحمان ہے آج زیادہ خالی کے کل تھوڑا خالی ہے اس کی صفات میں کمی بیشی نہیں تو کفار اللہ تعالیٰ سبحانہ وہ تعالیٰ کے بارے میں چار باتیں کہتے تھے اب سنے چاروں کا رد کیا اور اسی طرح اللہ نے اپنی صفت کا ذکر فرمائے اللہ معبود نہیں مہاد اللہ یہ کہتے تھے کہ بہت سے دیوی دیوتا و بت و مورتیں ہیں وہ بھی معبود ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیاں بنائی رہے اور رب ان کا والد ہے مشرقین کہتے ہیں ہنہ بنات اللہ کہتے تھے یہ جو بت بنے ہیں مکہ میں یہ سارے بنات اللہ ہیں بیٹیاں ہیں اللہ کی اچھا آپ نے لیے بیٹا پسند کرتے ہو رب کے لیے بیٹی قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے تو میٹھا میٹھا ہر ہر اور کروا تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں تو مشرقین نے جو ذکر ہے سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ مکہ میں جو بت تھے زیادہ تر فیمیل تھے کیا تھے فیمیل ستری ورن میں تھے مونس تھے ان کا عقیدہ تھا اللہ تعالی نے بیٹیاں بنائی ہیں معادلہ اور رب ان کا باپ ہے تیسرا جو عقیدہ تھا کہ فلان فلان اللہ کا بیٹا ہے جیسے یہود کا یہ خیال تھا قَالَ الْيَهُودُ عُزِيرٌ بِلُّ اللَّهِ قَالَ النَّسَارَ عِيْسَ ابْنُ مَرْيَمْ بِلُّ اللَّهِ یہودی بولے عزیر کا اللہ کا بیٹا ہے عیسائی مسیح بولتے ہیں کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے معادلہ تو مشرقین نے بھی اس طرح کے عقیدے بنایا چوتھی بات جو ان کی تھی جو میں نے حض کی اللہ خود تو قدیم ہے مگر اس کی صفات قدیم نہیں آئی قدیم سمجھے نا آپ عزلی عبدی قدیم جس کی ابتدا نہ ہو جس کی انتہا نہ ہو قدیم ہے یعنی پہلے ہی سے ہے اس کے لئے تو ابتدا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا پھر ہوا قدیم جو ہمیشہ سے ہو اور اس کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ حادث آتا ہے یعنی پہلے نہ تھا بعد میں وہ ہم حادث ہیں پہلے نہیں تھے باگ نہ ہوئے رب کے سوا ساری چیز حادث ہیں کیا ہے ایک رب ہی قدیم ہے تو مشرقین کہتے تھے کہ اللہ تو قدیم ہے ذات رب قدیم ہے مگر صفات رب حادث ہے مادر رب کی صفات یعنی رہیمیت خالقیت کرم قہاریت جباریت کہ رب قہار ہے جبار رحمان ہے رحیم ہے خالق محی ہے ممیت ہے اگر اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو پیدا نہ بھی کرے تب بھی وہ جو ہے محی ہے اللہ کسی کو موت نہ دے تب بھی وہ ممیت ہے تب بھی وہ ممیت ہے اگر اللہ رزق کا دروازہ بند کر دے تب بھی وہ رازق ہے صفت رب سے جدہ نہیں ہو سکتی چار چیزیں بیان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسائیتِ قریبہ میں چار لفظوں سے ان چاروں کفریات کا جواب دے دیا فرمایا سبحانہو وہیں اکیلا پوری کائنات کا معبود ہے اس کے لئے علاوہ کوئی لائق عبادت ہوئی نہیں سکتا وہ ہر عیب سے پاک ہے اور یہ شان کسی کی بھی نہیں سوائی اللہ تعالیٰ کے لئے لہذا وہیں فقط معبود واحد ہے ایک معبود ہے پہلے عقید ایک عرض ہو گیا دوسرا وہ کیا کہتے تھے اللہ نے بیٹیاں بنائے دوسرا اللہ نے فرمایا وہ ہر چیز کا مالک ہے قابض ہے اللہ کو ہر چیز پر قبضہ ہے لڑکیاں بیٹیاں اولاد یہ وارث ہوتی ہیں اور ان پر باپ کی ملکیت نہیں ہوتی ہے باپ کی ملکیت نہیں ہوتی نیز بیٹیاں جنی جاتی ہیں پیدا نہیں کی جاتی جنا جاتا ہے اور اولاد جنے میں باپ اپنی بیوی کا موتاج ہے اللہ اپنے قدرت کی نشانی دکھانے کے لئے بغیر باپ کے جناب مریم کو دے دے بیٹا اس کی شانیں خالقیت بھی ہے شانیں علوبیت ہے مگر اولاد جنے میں والد اپنی بیوی کا موتاج ہے لیکن اللہ تعالی مخلوق کا خالق ہے موتاجیوں سے سبانہ وتعالی ساری موتاجیوں سے منظہ مبرہ و بلند ہے ساری موتاجیوں سے بلند و بالا ہے اور پھر فرمایا علوب ون کبیرہ علوب بلند و بالا اونچا ہمیشہ غالب قوت والا کبھی بڑا نہ ہو کمزور نہ ہو کبھی بڑا نہ ہو کمزور نہ ہو والد کو اس لئے بیٹوں کی ضرورت ہے کہ چند دن کے بعد اس نے بڑا ہونا ہے اس کو بڑا ہونا ہے اور اس کی جو صفت ہے وہ ختم ہونے والی ہے اس لئے اسے اولاد کیا جاتے تاکہ بڑا پے کا سہارا بنے اس کی کمزوری کا سہارا بنے علوب ون اللہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے نہ وہ جوان ہے نہ بڑا ہے نہ کمزور ہے وہ طاقت والا ہے اور جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تو وہ صفتی علو جو رب کیا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ ہے کہ ہمیشہ بلند و بالا صاحبِ طاقت و قدرت ہے مالی کے طاقت و قدرت ہے پھر فرمایا علوب ون کبیرہ چوتھی صفت اس کی ذات کی طرح اس کی صفات چاہیں وہ صفاتِ خالقیت ہو مالقیت ہو رازقیت ہو کلامِ الٰہی یہ سب ازلی ہے عبدی ہے قدیم ہے قدیم ہے یہی وجہ ہے کہ رب نے فرمایے سب بھی ہو لہو سماواتِ سبع والارد ومن فیہنہ اللہ تعالیٰ کی سات و آسمان و زمین و زمین کے طبقات ومن فیہنہ اور جو کچھ جز میں ہے جو اس مالک کا ہے جو اس طاقت کا رب ہے جو اس شان والا ہے جو سبان بھی ہے تعالیٰ بھی ہے علوبن بھی ہے کبیر بھی ہے خالق بھی ہے اور اس نے ہی جب سباواتِ سما اور اردِ سبا زمین کے سات و طبقات اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا خالق وہی ہے تو اس کی مخلوق اس کی تسبیح بول رہی ہے اس کی مخلوق اس کی تسبیح بول رہی ہے سات و آسمان پوری زمین اور زمین کا ڈھیلا ڈھیلا جو بھی ہے مخلوق آسمان و زمین میں فریشتے جنات انسان مسلم اپنی زبانِ قال اور الفاظ سے اپنی بناوٹ اپنی شکل اپنی صورت اپنی مضبوط خوبصورتی کی زبانِ حال سے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح اور اس کی سناعیت کے مو بولتے گیت گاتے ہیں ساری چیز چاہے وہ زبانِ قال سے بولے یا زبانِ حال سے بولے مشرقین بھی کافرین بھی اگرچے مو سے حمد اور شکر اور عبادت کی تسبیح نہ کہے مگر ان کا جسمانی وجود ان کی عقل ان کا دماغ ان کے قلب و قالب اس کی ہر ہر عدا ہر طرح سناعتِ الہیہ کے اعترافی زبان سے تسبیح بیان کر رہی ہے بھلے وہ رب کو نہ مانے رب کی عبادت نہ کرے مگر ان کی ادائیں ان کی ادائیں رب کی تسبیح بول لئی ہے کیونکہ بندے کی مفہولیت ہی فعالیت کا اقرار ہے یعنی بندے کا مخلوق ہونا ہی خالق کی ادا اور خالق کا اقرار ہے جب تو ہے جب تو ہے تو تیرا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جس نے بنایا اس کا مفہول ہونا ہی فائل کی علامت ہے کہ جب تو بنا ہے تو بنانے والا موجود ہے جب بنانے والا موجود ہے تو تو زبان سے کہے نہ کہے تیرا وجود ہی اس کی تسبیح ہے اب تاج محض بولے کے نہ بولے مگر اس کی بناوات اس کی شکل و صورت اس کی خوبصورت خود بنانے والے کی اعتراف کی زبان بول رہی ہے کوئی تو ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنائے ہو اس کا وجود ہی تسبیح بول رہا زبان سے نہ کہے بندے کی ذات و صفات کی فنا اپنے بنانے والے کی ذات و صفات کے بقا کا اعتراف ہے جب بندہ تو فنا ہوگا تیری فنا تصوف کی بات ہے اگر دماغ میں آ جائے گھارا جملہ ہے بندے کی فنا ایک ذات کی بقا کا اعتراف ہے یعنی پتہ چلا کہ جب تجھ میں فنا ہے تو کوئی ذات ہے جس میں بقا ہے جو فنا پر قادر ہے فنا پر اگر فنا پر قادر نہ تو تو تیرا فنا تو صرف جن ان سو فریشتے یا ذل اقل یہیں صرف اللہ کی تصویح اور سمجھتے ہوں یا تصویح ایسا نہیں کہ یہ تینوں تصویح نہیں کرتے بلکہ دیکھو تو عالم کی ہر ہر چیز اس رب کائنات کی خالی کے سمابات کی حمد بھری تصویح پڑتی ہیں تائیں زبان چاہے ان کی عدہ بولے چاہے ان کا وجود بولے جمادات ہو حیوانات لکڑی پتھر دھات نباتات آگ پانی ہوائیں فضا میں ہر درخت اگے ہوئے ہوں یا لکڑی کے خشک ستون سب اپنی لغت اپنی زبان و الفاظ میں بلند آواز سے اللہ کی تصویح پڑ رہے ہیں لیکن انسان برمایا گیا کیا فرماتے اللہ تعالی ولیکن لا تفقہون تصویح لیکن تم ان کی تصویح نہیں سمجھ تم ان کی تصویح ایسا نہیں کہ انسان تصویح بولتا ہے ہر چیز جو مخلوق ہے وہ تصویح بولے مگر انسان تو ان کی تصویح سمجھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا سن لے تو سمجھ نہیں سکتا انسان کا علم فہم ادراک دماغ مجاز اتنا ناقص ہے کہ اپنی آنکھوں کانوں شعوروں کے باوجود ان کی تصویح بولنے کو نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور کبھی محض سن بھی لے تو اس کا معنی نہیں سمجھ سکتا جیسے حضیث شریف میں آیا ہے دروازے کی چر چرا ہٹ اللہ کی تصویح ہے دروازہ چر چر آتا ہے نا کرسی پہ بیٹو تو کرسی سن سکتے ہیں مگر سمجھ سکتے ہیں کو کیا تصویح بول رہی ہے حدیث شریف میں ہے کہ فول جب تک تر ہے اللہ کی تصویح بولتا ہے سن سکتے ہیں حدیث میں آیا آیا بادل جب گرش تا ہے تو رب کی تصویح بولتا ہے سنتے ہیں مگر سمجھ سکتے ہیں یہی ہیں دروازوں کی چرچرات چھٹوں کی کرکرہ ہواوں کی کھرکرہ پانی کی سرسلہ ہر جڑی بوٹیوں گاز پتوں کی پھر پھر بادلوں کی گر گر پہاڑوں میں پتھر چٹانوں کی دردرا جنگل میں دریندوں کا گرانا چراغاہوں میں چریندوں کا ڈکار نا فضا میں پریندوں کا چہچانا تالابوں میں ندیوں میں جوڑوں میں بینڈک کا ترانا اسی معبود حقیقی رب کائنات کی تسبیح و حمد کے ترانے ہیں اسی رب کے تسبیح کے ترانے ہیں اے عام لوگوں تم اس کو نہ سن سکتے ہو نہ توجہ دیتے ہو نہ سن سمجھ سکتے ہو ارے تم تو اتنے کمزور ہوں کہ اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی اور کی زبان نہیں سمجھ سکتے اپنی مادری زبان کے علاوہ ایک بولی لغت سیکھنے پڑھنے میں بولنے میں کتنا وقت کتنی مہنت و مشاکت پڑتی ہے ساری زندگی سرف کر ڈالے مشکل سے چند بولیاں سیکھی جائیں چند بولیاں سیکھی جائیں کوئی ہے جو اس وقت یہ دعوی کرتا ہو کہ دنیا میں بولی جانے والے جتنی بولیاں ہیں دنیا کی ساری زبان کوئی دعوی کر سکتا ہے کتنی سیکھے گا ملی عالم کنل چائنیز زیادہ زیادہ فرانسیز انگریزی اردو عربی دس بارہ پندرہ زیادہ سے زیادہ اگر بندی کو اللہ تعالی نے بہت کمال دیا ہے تو کوئی خوش نصیب ہو اللہ عبدالعلم صدیقی خلیفہ عالی حضرت جیسا جو تیرہ زبانیں جانتے تھے اور یوروپ میں اسی تیرہ زبان کو بروی کار لاکر ایسی عظیم و شان خدمت گی کہ امریکہ میں وائٹ آوس میں عیسائیوں سے مناظرہ کرتے ہیں اور مناظرہ جیت بھی جاتے تیرہ زبانوں کا زبد دست علم ہے مگر وہ جب آل حضرت کی بارگاہ میں آئے تھے اللہ بکبر دنیا گھما ہوا انسان جس نے یوروپ کی فضاؤں میں مناظرے کی ہو اور اتنا علم ہو کہ دنیا کی تیرہ زبان پر کمال حاصل ہو سے مگر جب آل حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ میں تو کٹورہ آدمی کتنی زبانیں جانے مہنت مشقت کرے دو چاہ زبانیں سیکھ سکے یو بھی تب جبکہ زین اچھاؤ شوق سچا ارادہ پکا ہو دو چاہ دس زبانیں ہاں مگر اللہ کے خاص بندے کچھ نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی دیا ہے علم لدنی اللہ تعالیٰ تحلیل حمد سنا اور ان سنا کے بول سن بھی لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے درد کا ہر ہر پتہ پکے ہوئے کھانے کا ٹکڑا بہتے پانی کے لہر مٹی کا ڈھیلا جانروں کی بولی تسبیح رب تعالیٰ اور حمد الائی ہے اور کیا اور کس صفت سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں ساہی علم لدونی انہیں سمجھ لیتا ہے سن لیتے اس لیے تو خوش ستون ہنانا اس ستون ہنانا عشق مصطفیٰ جانر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں روئے اور سسکیاں بھرے تو صحابہ سن لیتے لکڑی رو رہی تھی سرکار ٹیک رونے لگے سدائی میں ستون ہنانا رونے لگا ستون وہ خجور کا تنہ یہ تو عشق تھا اللہ محبوب کی صحابت کا اثر تھا کہ ایک پیغمبر کی صحابت نے کتنا کمال دیا کہ اگر وہ ہدھد پرندہ جناب سلیمان علیہ السلام کی صحابت میں رہتا ہے تو اسے ایمان و کفر کا صفحہ یاد ہو جاتا ملک سبا سے پہنچائے ملک شام تو سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے ایک اچھا ملک ہے بہترین ملک ہے بہترین ملک ہے ایک عورت ہے جو اس پر حکمرانی کرتی ہے جسم بھی اچھے ملک اچھا ترو تازگی گانس اور سبزا ایسا کہ بیماری نہیں ہے اس ملک یمن میں مگر ان نعمتوں کے ساتھ ایک کمی ہے اللہ کے سوا کو پوچھتے ہیں سورج کی پوچھا چلا کہ ایک رب کو پوچھنا ایمان ہے اس کے سوا پوچھنا کفر ہے اس پرندے کو کیسے اتنا علم آیا کہ ایک رب کو پوچھنا عبادت اور وحدانیت ہے دین ہے اس کے سوا کو پوچھنا مخلوق کو پوچھنا کفر ہے کیسے اسے یہ فلسفہ معلوم ہوا اس میں تو اقل بھی نہیں ہے آخری احساسات کیسے آئے آپ کہنا پڑے گا پیغمبر کی صحبت رہے اس پرندے کو بھی صاحب علم بنا دار سلمان علی السلام کی صحبت سے حدود صاحب علم ہو گیا اور مصطفی جانے رحمت کی صحبت میں اس لکڑی کو بھی رونے اور حجر اور جدائی کا طریقہ بھی اسے جدہ کرو تو وہ لکڑی عشق میں رونے لگی لکڑی میں عشق کہاں سی آیا کہنا پڑے گا کہ مصطفی کی پیٹھ لگی ہے اس سے تو اس لکڑی میں اس جماع دات میں اس جویں غیر عقل چیز میں بھی اللہ نے رونے اور عشق کے سارے صفات ادا فرمائے ایک لکڑی ایک حجود جو کچھ دیر حضرت سلیمان علی السلام کے ساتھ رہے تو یہ علم آ گیا تو میرا صدیق تو زندگی جس نے مصطفی کے عہد میں حضور کے ساتھ خندق میں حضور کے ساتھ تائیب میں حضور کے ساتھ جو ایک سائی کی طرح ہے سائی مصطفی مائی استفاہ عزو نازی خلافت پہ اللہ سلام چند دیر کی صحبت اگر وہ دودھ کو سائی علم بنا دے تو صدیق نے وہ تو سلیمان شام ہے اور یہ سلیمان عرب شام کا پیغمبر ہے اور یہ تو کائنات کی ہر چیز کے پیغمبر ہے عرش سے مزدع بلقی سے شفاعت لیا تائیر صدرہ نشی مرغ سلیمان عرب سلیمان شام ہے یہ سلیمان عرب جب پرندہ حضرت سلیمان کی صحبت میں اتنا سائی علم ہو گیا تو محمد عرب کی صحبت میں بیٹنے والا عبو بکر اس کی کیا صفات بیان کرے کیا کہنا اس لیے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامعہ ہے نبوت کے سید تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فی جسے علم دے علم لدنی تو پھر وہ چڑیوں کی چناہت اونٹوں اور ہرنیوں کی فریاد سن لیتا ہے بتاؤ اونٹ کی فریاد لغت عربی میں تو تھی نہیں عربی لغت میں اونٹ کی اور ہرنی کی فریاد کا تو کوئی لفظ ہے نہیں نہ چڑیوں کی چناہت کا کوئی لفظ ہے ان کی اپنی بولی تھی مگر جان سمجھنے والوں نے اسے بھی جان لیا جبکہ یہ اہل عرب ہیں مگر حضور کی صحبت سے یہ فیض ملا یا خود مصطفیٰ جان رحمت ہیں آپ نے اونٹوں کی فریاد سنی ہرنیوں کی فریاد سنی بلکہ اللہ اکبر ان خاص اہل علم لوگوں کو تو اللہ نے وہ علم لدن دیا کہ پتہ درست سے گر جائے شاک و گھانس خوشک ہو جائے پانی بہتے ہوئے بند ہو جائے یا نیا جو ہے مٹی کا ڈھیلا گیلا ہو جائے پرندوں کا چہ چہانہ رک جائے چرند کا آواز کرنا وہ اپنی چھوڑ دیں نیا لباس نیا کپڑا کیا تسبیح بولتا ہے جب تک وہ نیا رہے اور میلہ نہ ہو جائے کنکر پتھر جب تک اپنی جگہ سے اٹھا نہ لیا جائے ان کی تسبیح اس وقت تک ختم نہیں ہوتی اللہ اکبر یہ کس نے بتایا یہ پیغمبر نے بتایا جو ان کے سارے حال سے بلکہ آقا تو کہتا ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پہ سلام آتے جاتے میں جب گدرتا تو یہ پتھر مجھ پہ سلام کرتا ہے اور میری تعریف کرتا ہے ان کی تسبیح اس پتھر کا سلام سمجھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں تو اللہ اکبر اب کہا گیا یہ کفار اگر اللہ کی تسبیح تحلیل حمد شکر سے دور کفریات لغلیات سے قریب ہونے کے باوجود اللہ کے رزق زندگی تندرستی دنیا بھی جاہو مرتبے پا رہے ہیں اور کائنات عالم کی اس زبان حال کی تسبیح خانی پر یہ لوگ اگر توجہ نہیں دیتے تو یہ ان کے لئے دھیل ہے حلیل اللہ تعالیٰ کی صفت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو کچھ نصیب ہیں تو پھر وہ توبہ کے دروازے پہ آتے ہیں اور رب تبارک تعالیٰ کہ جب دروازے پہ آ جاتے ہیں کفر سے شرک سے ان سارے لغویات سے توبہ کر کے جب رب کے دروازے پہ آئے تو رب اتنا قفور ہے کہ اسی سال کے کفریات بھی معاف کر کے اپنے محبوب کے دامن میں پناہ دے دے فرمایا وَإِذْقَرَاتَ الْقُرْآنِ جَعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابٌ مَسْتُورًا اے محبوب جب آپ نے قرآن پڑھا اے محبوب جب آپ نے اب ایک الگ توپیک کا دکھ رہے ہیں اے محبوب جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے ان پر ہم نے تم پر ان میں جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا وَجَعَلَا لَا قُلُوبِهِمَ اَقِنَّا اور ہم نے ان کے دلوں میں غلاب ڈال دیے پردے لگا دی اَنْ يَفْقَهُو ہُو کہ اس کو سمجھے وَفِ آذَانِهِمْ بَقْرَا اور ان کے کانوں میں ٹینٹ آئے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرَانِ وَحْدَا اور تم محبوب قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو اپنے رب وَحْدَو لا شریک کی یاد کرتے ہو بَلَّو عَلَى آدْوَارِ اِمْ نُفُرَا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کرتے جب آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں ہماری بندے کی ذات اور صفات کی حقیقیت باطنی کو کس طرح مانیں گے ان کے اندر ہماری صفات ہیں کیسے مانیں گے محبوب نبی آپ آپ کی ذات آپ کا قرآن جو موجز آئے اسے دیکھ رہے ہیں نہیں مانتے دیکھتے ہوئے نہیں مانتے بلکہ محبوب آپ کو اور آپ کے قرآن کو سننا بھی گوارہ نہیں کرتے کبھی مزاق سے کہتے ہیں مزاق بڑھاتے ہیں کبھی تالیاں بجاتے ہیں حضی شریف آیا پیچھے گدر چکا آقا اپنے صحابہ کے ساتھ جب قرآن پڑھتے تھے تو قریب سے گدر کر تالیاں بجاتے کبھی شور مچاتے ہیں کبھی سخت زد میں آکر قرآن پڑھتے بکت آپ کو اور سننے والے صحابہ کو اعزائیں دیتے ہیں تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں تو محبوب اللہ نے کیسا کر مہد کہ جب کبھی آپ کے قرآن پڑھنے کے درمیان یہ آ جائیں اور حضور حرم میں مطاف میں قرآن پڑھتے کیا جائے تو اللہ نے کیسا کرم کیا معلوم ہے رب فرمات ہے محبوب کبھی جب ان لوگوں کی ایسے منصوبے بنے اور ان کی نیتوں میں ایسا فطور آ جائے کہ آپ کے قرآن پڑھنے میں ڈسٹ اپ کریں جب کبھی آپ نے قرآن پڑھا تو محبوب ہم نے آپ کے درمیان اور یہ کفار و مشرقین کے درمیان جو اتنے خبیص ہیں کہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے محبوب ہم نے ایسا پردہ بنا دیا جو پردہ خود بھی ان کی نظروں آنکھوں اور بسیر سو چھپا ہو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ لگا دیا اب پردہ کس طرح اللہ تعالیٰ لگاتا ہے کہ سامنے مشرقین ہیں مشرقین مکہ ہیں یہاں حضور ہیں حضور قرآن پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چار طریقوں سے کبھی پردہ لگا چار کول ہیں اے محبوب آپ کو بھی چھپانے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کا جسم ان سے چھپا دیا کہ آپ کا جسم مبارکی اس شان کا لطیف ہو گیا کہ ان کی نظر کسافت نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ایسا لطیف ہو گیا کہ ان کی نظروں نے اپنی نظر کسافت سے آپ کو دیکھا ہی نہیں آپ کی لطافت جسمان ہی کو فروغ دے کر اللہ نے پردہ بنا دیا ذات مصطفی پردہ زات مصطفی اللہ نے پردہ بنا دالا یا اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے نوران قدرت کا اللہ تعالی نے مشرقین اور محبوب کے درمیان پردہ لگا دیا یا اس طرح کہ کسی فریشتے کو اللہ تعالی نے درمیان میں مقرر کر دیا جو ان کی باطنی بنائی کو بند کر دیا کہ دنیا کی ظاہری نگاہ تو قائم رہے کہ وہاں کھڑے ہیں سب دیکھ رہے ہیں یہ دیوار یہ فلان چیز سب دیکھ رہے ہیں مگر جسم مصطفی کو دیکھنے والی جو بینائی تھی اللہ نے ختم کر سامنے سب نظر آرہ ہے مگر حضور نظر نہیں آقا نظر نہیں آتے تو کہ اس طرح کہ ظاہری نگاہ تو ان کی قائم رہی نگاہ میں نور تو رہا بسارت تو رہی مگر جسم مصطفی کو دیکھنے والی جو بینائی تھی اللہ نے چھن ڈال سب دیکھ رہا ہے حضور کا جسم نہیں دیکھ رہ یہ تین وں دیا آقا قرآن پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن سنا رہے ہیں اور یہ اگر اعزاء دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو ان کے دلوں کو بھی ظلمات کے اندھیریوں کے ایسے پردوں میں لپیڑ دیا کہ باوجود یہ کہ وہ سب لوگ یعنی مشرقین اہل زبان ہیں اہل عرب ہیں عربی بولنے والے ہیں عربی کے معنی متعلق ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں مگر ان سب کے باوجود قرآن الفاظ نہیں سمجھ پائے عربی جانتے ہیں قرآن بھی عربی میں مگر اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر ایسا پردہ لگا دیا کہ قرآن سن رہے مگر قرآن سمجھ نہیں پا رہے حالان کے عربی ہیں عربی نسل ہیں مگر اللہ تعالی نے دلوں پر پردہ لگا دیا یہ پردہ کیسا تھا یہ قرآن کے لئے پردہ تھا محبوب آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں مگر اللہ تعالی نے اس قرآن کے جو معنی اور مطالب ہے اس کا جو علم ہے ان کے ذہن و فکر سے سلب کر لیا کہ قرآن سن رہے مگر ایک لفظ دماغ کو دل میں جا نہیں رہا حالان کہ عربی ہے یہ لوگ قرآن بھی عربی ہے یہ تو اللہ کی قدرت ہے جیسے وہ چاہے اور کبھی بعض موقع پر ایسا ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کے کانوں میں سخت قسم کی اپنی قدرت کی داٹ ٹھونک ڈال دا اللہ تعالی نے ایسی داٹ ٹھونک ڈالی کہ محبوب آپ کو ظاہر دیکھتے ہوئے بھی آپ کے قرآن پڑھنے کو بلند آواز سے آپ کی تلاوت کو سن نہیں سکتے یہاں تک کہ ندر بن کنانا ایک دن حرم میں آیا حرم میں آ کر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج میں نے نبی کو دیکھا ہونٹ تو ان کے ہل رہے تھے کان لگا کر میں نے دیکھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ندر بن کنانا مطاف میں حرم میں اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ نبی کریم ان کے سی بھونٹ ہولتے ہوئے دیکھے میرے کان کو سمجھ نہ سکے ایسا بھی ہوتا تھا یہی ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ لگا دیا ہے یہ اس کی تفسیر ہے ہم نے ان کے دلوں پر غلاب ڈال دیا اور بینکا و بین الذین لا امنوا بالآخرا حجابا مستورا ان کے وہ آپ کے درمیان پردہ ہے اللہ تعالیٰ محبوب علیہ صلی اللہ تسلیم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اے محبوب اللہ آپ کی حفاظت کرنے بار فرماتا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ بہدہ اور محبوب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی جب یاد کرتے محبوب حرم میں ہوں گھر میں اپنے رب کی یاد کریں قرآن پڑھتے پڑھتے یاد کریں قرآن کو پڑھ کے یاد کریں وَاللَّو عَلَىٰ عَدْبَارِ اِمْنُفُورًا تو وہ پیٹ پھیر کر آپ کا عمار ہو آپ کا سلمان فارسی ہو آپ کا ابو بکر ہو ان کے لئے تو یہ قرآن دلوں میں سکون اتار دیتا ہے مگر مشرقین کے لئے کوڑا ہوتا جب سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایسا سخت جھٹکا لگتا ہے جلدی بھاگتا ہیں یہی قرآن ان کے لئے کوڑا ہے اور آپ کے ساتھیوں کے لئے قلب سکینہ ہے قلب کا سکینہ ہے ایک ہی چیز ہے مگر محبوب آپ کے ساتھیوں کے لئے الگ ہے آپ کے دشمنوں کے لئے الگ آگے انشاءاللہ اور آئندہ اسی تفسیر جاری کرتے ہیں آئندہ درس میں ارز کرتا ہوں الفاتحہ